توڑ دیا ٹھیک ہے آپ آئی ایم ایف کے محضہ آپ نے توڑ دیا آئی ایم ایف آپ کو اگلی کس نہیں دے گا لیکن بارال وہ فروری اور ایف سے اپریل جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت گئی نو کانفیڈنس کے بعد ہماری حکومت آئی تو میں میں حکومت آتے ہی دوسرے دن میں چار سال سے ایسی ایل پہ تھا خان صاحب کی وجہ سے اور جیل بھی گیا ہوں خان صاحب کی وجہ سے اور جو لوگ جانتے ہیں اللہ تعالی کی مہروانی سے پر پاکستان جانتا ہے کہ جو ہم نے ٹرمینل لگایا تھا جس کی وجہ سے عمران خان نے مجھے جیل بھی جا تھا وہ دنیا کا سستہ ترین ٹرمینل تھا اور میں نیب والوں کو آج تک یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ اس سے ایک سستہ ٹرمینل دکھا دو پوری دنیا میں تو میں اپنے آپ کو گلٹی قرار دے دوں گا لیکن انہوں نے مجھ کو اور شاید عباسی کو جیل بھی دیا مجھے تو ترانسپارنٹلی کہا تھا کہ شاید اب بات کی خلاف بیان دے دو کچھ بھی کہ دو تو بس تم چھوٹ جاؤ گے تو میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کرتا تو اینیوے ہم جو ای سی ایل سے ہٹاؤں میں سیکنڈ دے اور اس کے بعد میں امریکہ کے آئی ایم ایف سے بات کروں نے کہا ہم آپ کا بجٹ دیکھ کے آپ بات کریں گے آپ سے اور پھر انہوں نے کہا کہ پیٹرول مہنگا کرو یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں کریں میں نے تو کہا کہ فورن پیٹرول مہنگا کر دو لیکن حکومت جو تھی اس کو بہت اس کے خلاف تھی کہ نہیں مہنگا نہیں کرو میں نے کہا پھر وہی غلطی ہم کر رہا ہے جو امران خان کر رہا ہے بارال پھر ہم نے بجٹ دے دیا جولائی کے اندر ہمارا ایم ایف سے اگریمنٹ ہو گیا ایم ایف سے اگریمنٹ ہو گیا جولائی کے اندر ایم ایف نے سبٹیمبر میں پیسے دیئے سبٹیمبر میں مغازے تین چار تاریخ کو پیسے آئے پندرہ تاریخ کو آپ نے ہمیں نکال دیا اور اس آگڈار صاحب لے کے آگئے ڈار صاحب نے ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں ایم ایف در گیا پیچھے آٹ گیا بات کرنا چھوڑ دی اب وہ جب در کے پیچھے انہوں نے بات کرنا چھوڑ دی پھر آپ نے سوچا کہ پیسے تو ختم ہو گیا ہمارے پاس تو پھر آپ ایم ایف کے پاس دوڑے دوڑے گئے ہیں اور اب آپ ایم ایف سے پھر ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تین ملین ڈالرز ہیں اور آپ کا صرف پندرہ دن کا امپورٹ کور نہیں ہوتا ہے تو یہ تو ایمیجنٹ غلطیاں تھی دو میرے آنے سے پہلے ایک میرے جانے کے بعد لیکن آہ تو لیکن تو میں یہ اپنے آپ کو درستہ وہ کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ نے مطبعہ آئی وانڈر تو جس شو کہ میری غلطی نہیں تھی آہ کرنٹ کرائیسس میں آہ کل میرے خاضر کچھ آئی ڈان اکبار میں خبر بھی آئی تھی جس کے اندر کوئی آئی ایم ایف کے انسائزرز کہہ رہے تھے کہ مفتا وانڈر سٹوڈ کے چینج کورس کریکشن چاہیے لیکن سچی بات یہ کہ ہم یہاں پہ آج پہنچیں پھچھتر سال کی غلطیوں کے بعد اور میں اس صدی سے شروع کرنا ہوں کہ جب مشرف صاحب کی حکومت آئی اور جب انہوں نے یہ وارن ٹیرر شروع پہ گئے ہم تو آہ آہ جب مشرف صاحب کی حکومت آئی اور ہم جب وارن ٹیرر پہ گئے تو بہت سارے ویسٹن ممالک نے ہماری ڈیٹ کم کر دی ہماری ڈیٹ کو ری سکیجلنگ کر دی تو ایک فسکل اسپیس آگئی لیکن اس فسکل اسپیس کو ہم پاکستان میں انویسٹ کرتے یا پاکستان کو کنسولیڈیٹ کرتے وہ ہم نے نہیں کیا ہم نے اس فسکل اسپیس سے امپورٹ کر لیا تیکیو سو مجھ محمود بہت شکریہ آپ کا ہم نے اس سے جو ہے ہم نے پاکستان کے اندر ہم نے امپورٹ بڑا دیا اور ہمارا بہت زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا رہا اور مشرف صاحب کے آخری سال میں آٹھ اشاریہ ایک فیصد ہمارا بجٹ بجٹ کا ہماری ایکانومی کا جو تھا حدف جو ایکانومی کا حجم تھا اس کے آٹھ فیصد سے زیادہ آٹھ اشاریہ ایک فیصد ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو اس پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہے ایتز ہے ہیوش کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ پورا جو پیسے مل رہے تھے مشرف صاحب نے کھو دیا اس کے بعد پھر جب پیپرز پارٹی کی حکومت آئی ان کو معیشت سلو کرنی پڑی انہوں نے معیشت سلو کری آئی ایم ایف کے پاس گئے وہی چیزیں کری لیکن انہوں نے اس کے بعد ایک این ایس سی ایوارڈ پاس کر دیا انہوں نے انہوں نے کہا ستاون اشاریہ پانچ فیصد پیسے ہم صوبوں کو دے دیں گے جو وفاق جمع کرتا ہے جو ٹیکس وفاق جمع کرتا ہے اس کے ستاون فیصد دے دیں گے پہلے میں غلط چالیس فیصد دے رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اٹھانویں ترمیم ہوئی جس کے اندر بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں جس کے اندر بہت زیادہ ہم نے نیچے پاور لیا ہے ڈیوارف کر دی ہے کہ ایک وہاں پہ سامراج سمجھ لیجئے اسلامباد میں نہیں بیٹھا ہوگا اب جو ہے ہم نے صوبوں کو پاورز دے دی ہے اور اس کی ایک ترقیب یہ تھی کہ صوبے جو ہے مزید لوکل گورنمنٹ کو پاورز دیں گے تو لوکل امپاورمنٹ ہوگا اور نیچے تک پیسے جائیں گے لیکن جو ایک سامراج ختم ہوگے اب چار ہیجمنز ہوگے ہیں کہ چار جگہ پہ چار صوبے جو ہیں وہ کنٹرول کر کے بیٹھیں اور نیچے ہم نے کوئی پاور ڈیوالف نہیں کرے نہ ہم نے پیسے ڈیوالف کرے اور ساتھ ساتھ جب ہم نے ستاون فیصد ساڑھے ستاون فیصد ہم پیسے دیتے ہیں صوبوں کو اس کے علاوہ آزاد کشمیر کو دیتے ہیں گلگت بلتستان کو دیتے ہیں کیپی کو وارن ٹیرر کے لیے دیتے ہیں سندھ کو اکٹرائی کے لیے دیتے ہیں تو اس سب ملا کے باسٹھ ستھ ستھ فیصد پیسے ہو جاتے ہیں جب آپ باسٹھ ستھ ستھ فیصد پیسے آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں تو وفاق کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے ہیں اب اس سال مثال کے دور پر ساڑھے ساتھ ہزار عرب روپے آگر وفاق جمع کرتی ہے اور اس میں سے تینٹالیس سو عرب روپے پینٹالیس سو عرب روپے دے دے گی سمجھ لیجئے صوبوں کو تو وفاق کے پاس تو تین ہزار عرب رہیں گے صرف صود جو ہے وہ اس سال دینا ہوگا وہ تقریباً ساڑھے چار ہزار عرب کا یا پانچ ہزار عرب کا صود دینا ہوگا تو آپ کے پاس تین ہزار عرب روپے آنٹ نیٹ جمع ہیں آپ کو پانچ ہزار صود دینا ہے تو سود لینے کے لیے آپ کو صود دینا پڑتا ہے اس کو ڈیٹ ٹرپ کہتے ہیں کہ وی آنو انہا لوکل کرنسی ڈیٹ ٹرپ آپ چھوڑ دیجئے ایکس فورن کرنسی ڈیٹ ٹرپ کو آپ تو لوکل کرنسی کے بھی پیسے پورے نہیں دے پا رہے ہیں سو بھی آنڈرسٹینڈ کہ اچھا اب میں جب کہتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ این ایسری ایوارڈ کو چینج کرو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہے تو آپ بڑی پرو ملٹری بات کر رہے ہیں میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وفاقی حکومت کے کرنٹ انکلوڑنگ ملٹری ایکسپینسز ناو بیلیف تو گروہ ان سب کو آپ کو پرسنٹیج جی ڈی پی میں کم کرنا پڑے گا کیونکہ ہم آپ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اتنے پیسے اور جب میں آپ کو اس کی تطبیر بتاؤں گا بعد میں تو آپ کو پتہ چلے گی لیکن اب اس وقت آپ تصور کریں کہ یہی خرچہ پاکستان کا یہی رہے جو پاکستان کا آج ہے اور اگلے سال ہم ٹیکسٹ کے جی ڈی پی ڈبل کر لیں پندرہ آزار عرب روپیہ جمع کر لیں ہم اس کے بعد بھی جب نو آزار روپیہ سوبوں کو دیں گے اور چھ آزار روپیہ وفاق پہ رہیں گے تو پھر بھی دھائی تین آزار عرب روپیہ کا دیفیسٹ ہوگا تو ہم پھر بھی دیفیسٹ میں رہیں گے تو دی اونلی ویٹو آؤٹ آف دس اس تو دو این ایف سی آوارڈ ریویو اور یہ نہیں کہ میں سوبوں کا پیسے کم کروں سوبوں کو بالکل آپ دیں آپ بولیں کہ آپ اپنے ٹیکس جمع کریں سوبے ٹیکس جمع ہی نہیں کرتے کی پی کی حکومت صرف تیس آرب روپیہ تیس آرب روپیہ جمع کرتی ہے بردستان کی حکومت اتنا بھی جمع نہیں کرتی سندھ کی حکومت جو ہے وہ صرف کراچی سے پیسے کرتی ہے دو سو آرب روپیہ نہ ان کے پاس ایکریکلچر ٹیکس ہے نہ یہ جمع کرتے نہ ان کے پاس پروپرٹی ٹیکس ہے نہ یہ جمع کرتے کیوں ٹیکس جمع کرنا سے تو آدمی گندہ ہوتا ہے کیوں گندہ ہو آپ وفاق جو ہے وہ سے ٹیکس جمع کرتی ہے گندہ ہوتی ہے صوبوں کو آپ فری میں پیسے دے دیتے ہیں کوئی کنڈیشن اٹیش نہیں ہوتی ہے خرچے بڑھ رہے ہیں چھے گناہ خرچے بڑھ گئے ہیں صوبوں کے دو ہزار دس سے پانچ سو فیصد ان کی پی رول بڑھ گیا ہے تو کوئی پوچھے تو صحیح دو ہزار عرب روپیہ ہم سے زیادہ ہم ایڈوکیشن پر خرچ کرتے ہیں صوبے ایک ہزار عرب روپیہ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں ایک ہزار عرب روپیہ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں which is twice the cost of running the feminine government اور ایوریج بچہ اور صرف ون کوارٹر آف پاکستانی بچے اسکول جا سکتے ہیں صرف ون کوارٹر آف پاکستانی بچے اور ایوریج میں جو بچہ ہے وہ سائنس بھی فیل کر رہا ہے اور مید بھی فیل کر رہا ہے تو this is where it is کہ آپ اب آپ دنیا کا best economist آتف میاں کو لگا دیں اس possibly the finest پاکستانی economist پاکستان is produced آسم خواجہ کو لگا دیں ہارورڈ میں پی پی اے economist ہے پڑھاتا ہے کینڈی اسکول میں آسم اور آتف دونوں کو لگا دیں کوئی economic policy ہماری ایسی نہیں بنا سکتے ہم لوگ کہ جس کے اندر اگر پاکستانی ایوریج بچہ میت اور سائنس میں فیل ہو رہا ہو کہ پاکستان آگے چلے جائے اگر آدھا بچہ پاکستانی جو اسکول جا سکتا ہے وہ اسکول میں نہیں جا رہا ہو تو کوئی ایسی policy نہیں ہے کہ جس کے تیاد پاکستان معیشت میں آگے بڑھ سکے ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے بعد ایک اور بات بھی بتاؤں اور یہ statistics میں دیتا ہوں بار بار اور ابھی میں کہہ رہا تھا ایدر کہ یہ آپ لوگ کی غلطی ہے تو لوگوں کو برا لگا لیکن میں میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تو elite بیٹھے ہوئے آگے اس ملک کے آدھے تو یہاں سے میں دو اسکولوں کے بارے میں بہت بات کرتا ہوں کراچی grammar school سے جس سے آدھے ملک کے امیر لوگ اور professionals آتے ہیں یا HSN college سے تو جس سے آدھے ملک کی کبھی کبھی آدھے آدھے سپریم کورٹ جو ہے وہ HSN college سے آتی ہے ایک اسکول سے اگر آدھے سپریم کورٹ کی جسٹسز آ رہے ہیں یا آدھے کابینہ آ رہی ہیں تو غلط نہیں لگ رہا آپ کو اگر ایک اسکول سے پاکستان کے آدھے امیر لوگ آ رہے ہیں تو غلط نہیں لگ رہا آپ لوگ کہ باقی پاکستانی چار لاکھ اسکول